سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیل اگام کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ افنان سے ملنے آتی ہے تو علیزی اس کو خوب باتیں سناتی ہے کہ آخر اس کا افنان کے ساتھ کیا رشتہ ہے جو اس سے ملنے چلی آئے اس کا تلق صرف مامو جان سے تھا اور مامو جان اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اسے افنان کی فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس کا حیال رکھنا چانتی ہے تو وہ ادھر سے جا سکتی ہے اب وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہ آئے تو رمشاہ کہتی ہے کہ وہ افنان سے ملے بغیر نہیں جائے گی تو علیزی غصے میں آ جائے گی اور کہے گی کہ آخر تم افنان سے ملنا کیوں چاہتی ہو رمشاہ تمہیں نہیں بتا کہ تمہیں یہ پہلے شانی نے کیوں تلاک دی تھی افنان کی وجہ سے اب کیا تم یہ دوبارہ یہ چاہتی ہو کہ عدیل بھی تمہیں تلاک دے دی لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اب میرے اور افنان کا رشتہ اور مضبوط ہو چکا ہے اب ادھر تمہاری دال کلنے والی نہیں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم دوبارہ سے ہمارے بیچ میں آ جاؤ گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب میرا بچہ آنے والا ہے جس کے وجہ سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا تو تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینے چاہیے اور عدیل کا حیال رکھنا چاہیے افنان کا حیال رکھنے کے لیے میں ہوں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ کی فکر دیکھ کر اب افشین کو بھی شک ہونا شروع ہو جائے گا اسے لگے گا کہ افنان اور رمشاہ میں کچھ تو ایسا ہے جو رمشاہ باغی باغی افنان کو ملنے آ گئی تو زیادہ دیر حقیقت افشین سے چھپ نہیں پائے گی اور جب افنان سے افشین پوچھے گی تو افنان بھی سچ بتا دے گا کہ اس نے رمشاہ سے شادی کر لی ہے تو یہ سن کر افشین تو جیسے پاغل ہی ہو جائے گی اور کہے گی کہ افنان میں کچھ نہیں جانتی تم رمشاہ کو ابھی طلاق دو میں نہیں چاہتی کہ علیزے کو یہ حقیقت پتا چلے تمہیں تو پتا ہے علیزے کتنی جذباتی ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے وہ کبھی بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی علیزے کی جو حالت ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی ٹینشن برداشت نہیں کر پائے گی علیزے تمہارے بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہے تمہیں اپنے بچے کی فکر ہو یا نہ ہو لیکن مجھے ہے اسے پہلے کہ علیزے کو کچھ بھی پتا چلے تم رمشاہ کو طلاق دے رہے ہو اور اس بارے میں میں کوئی بھی بحث نہیں سننا چاہتی تو افنان اپنی پوپوں سے کہہ رہا کہ آپ شیط کیا کہہ رہی ہیں میں کسی صورت بھی رمشاہ کو نہیں چھوڑ سکتا ویسے بھی بابا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں رمشاہ سے شادی کر لوں افشین کہہ رہی کہ شاید تم بھول رہے ہو رمشاہ کی وجہ سے ہی بائی جان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو افنان صاف الفاظ میں انہیں بتا دیتا کہ اسے ان کی حقیقت پتا چلتی ہے اب بابا جان کی ڈیتھ کے پیچھے رمشاہ نہیں بلکہ آپ تو نہ کہا تھا آپ لوگوں نے جو رمشاہ کے ساتھ کیا یہ چیز بابا سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلے تھے